بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی چارے کو تو موقعات کے بارے پڑھنے ہم نے اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے فیصلے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری اللہ کے حکمات کے مطابق تو ہم نے وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جو یہ ٹاپک دیا ہوئے لیسن دیا ہوئے سیرہ تیبہ اس کے اندر کچھ ٹاپک دیا ہوں گے چپٹر دیا ہوں گے جیسے پہلے چپٹر موقعات دیا ہوئے اس کے بعد آپ کو چپٹر دیا مسجد نموی کی تعمیر تو ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار تھا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو پہلا جو ہمارے پاس ہے ٹاپک وہ ہے مواخات تو یہ پڑھتے ہیں مواخات عربی زبان کا لفظ ہے یہ ایم سی کیوز میں بھی آپ کہا جاتے ہیں مواخات کی زبان کا لفظ ہے پوچھ لیتے ہیں تو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہے بائی چارک ہیں مواخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بائی چارک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی تو اس کے بعد مہاجرین اور انسار کے درمیان مہاجرین کون لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور انسار کون لوگ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والوں کی مدد کی انسار کے معنی مدد کرنے والے وہ مہاجرین میں نہیں ہجرت کرنے والے مہاجرین اور انسار کے درمیان مواخات کا رشتہ یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انسار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا یعنی بھائی چارے کے رشتے سے مراد کیا تھا کہ آپس میں ان کو مہاجرین اور انسار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تاریخ میں یہ رشتہ اخوت یعنی مواخات مدینہ کے نام سے مشہور ہے جسے عام طور برہم بھائی چارے کا نام دیتے ہیں تو اب آگے دیکھیں مہاجرین سے مراد مکہ مکرمہ کے وہ مسلمان ہیں جنہیں کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف صرف اللہ تعالیٰ کی رضای خاطر عجرت کی تو جب مکہ مکرمہ میں جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو جو نئین مسلمان تھے نومسلم تھے جیسی وہ اسلام قبول کرتے تو کفار جو مکہ کے جو کفار تھے وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے وہاں پر ظلم اسلم کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو مسلمان ہیں ان کو لے کر آپ مکہ سے مدینہ کی جانب عجرت کر جائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان تھے ان کو حکم دیا کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف عجرت کر جائیں تو پھر ان تمام لوگوں نے مکہ مکرمہ کے وہ مسلمان جو کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے تھے انہوں نے پھر مکہ سے مدینہ کی جانب اللہ کی رضای خاطر عجرت کی اب اللہ کی رضای خاطر عجرت کی تو ان کو دیکھیں کیا کہ قربانی دینی پڑی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حکم سے عجرت کر کے بے سرو سمانی یعنی ان کے بعد کوئی سمان نہیں تھا اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنا گھر بار اپنا بزنس اپنا کاروبار تجارت وغیرہ جو بھی وہ کام کرتے تھے وہاں پر سب چھوڑ کر بے سرو سمانی کی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے ان میں کچھ صحابہ کرام مالدار بھی تھے یعنی جنہوں نے عجرت کی ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن کا اپنا کاروبار تھا اور وہ بڑے مال والے تھے مال و دولت والے تھے ان کے مکہ مکرمہ میں گھر عزیز و اکاری وردوست احباب بھی تھے مگر یہ لوگ جب عجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو خالی ہاتھ یعنی ان کے جو مالدار صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنا مال بھی چھوڑ دیا جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کے گھر میں تھے یا عزیز و اکاری میں تھے یعنی رشتہ داروں میں تھے یا دوست احباب تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ ان کو بھی چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ظاہر ہے نہ ان کے پاس مال بچا نہ ان کے گھر والے ان کے ساتھ ہے نہ ان کے دوست رشتہ دار وغیرہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں آئے تو وہ خالی ہاتھ ہی تھے تو جب میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو خالی ہاتھ ہیں ان کے بعد کچھ بھی نہیں تھا مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے یعنی انصار مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے مہاجرین کی برپور مدد کی اسے انہوں نے مہاجرین کی مدد کی اسی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا انصار کہا گیا اللہ تعالی نے ان لوگ کو انصار کا خطاب عطا کی دیکھیں یہاں پر لکھا ہوئی اللہ تعالیٰ نے کو کس کا خطاب بتا کیا انصار کے یعنی وہ لوگ جنہوں نے عجرت کر کے آنے والوں کی مدد کی تو دیر سٹوڈنٹس یہ دو پیرگراف ہم نے پڑھے ہیں انہیں کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنے ہیں اس میں جن پر میں نے انڈرلائن کیا ان کے معنی وغیرہ اور یہ انصار کا خطاب کس نے دیا اور اس طریقے سے انہوں نے کس وجہ سے عجرت کی اور مہاجرین اور انصار میں فرق کیا آپ نے شارٹ کسٹنز بھی دیکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں دونوں پیرگراف آپ لکھیں گے نیکس لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ